ڈلی میں کس طریقے سے موسم بگڑ گیا اچانک سے ڈلی انسی آر میں بیتے دو دنوں سے ایک بار پھر نمی بھری گرمی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا تھا لوگ سب سے زیادہ پریشان تھے انتظار کر رہے تھے کہ آخر کار بارش کب ہوگی تو صوبے صوبے اچانک سے جب موسم بدلا آندھی توفان نے لوگوں کو ایک طریقے سے راحت دے دی پسینے سے تر بطر لوگ بوندہ باندھی کا انتظار کر رہے تھے لوگوں کو راحت دینے کے لیے موسم نے اپنا مجاز بدل دیا صوبے صوبے جب لوگ اپنے گھروں میں کچھ لوگ سو رہے ہوں گے یا کچھ لوگ دفتر کے لیے نکل رہے ہوں گے اچانک سے تیز آواز آنے لگی جو کی آندھی سے دھول بھری آندھی سے یہ آواز آئی تھی اس کے بعد دلی نویڈا میں اندھیرہ چھا گیا آسمان میں گھنے بادل دیکھے گئے کئی علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوئی موسم ویبھاگ نے بارش کی سنبھاونا جتا دی تھی موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں میں بوندہ باندھی ہوتی رہے گی اس کی وجہ سے تاپمان بہت زیادہ اوپر نہیں جائے گا موسم ویبھاگ کے مطابق گرووار کو ادھکتم تاپمان سہتش دشملہ چھے دگری رہا یہ سامان اسے چار دگری زیادہ تھا وہیں نیونتم تاپمان ستائیس دشملہ آٹھ دگری رہا یہ سامان اسے تین دگری زیادہ تھا ہوا میں نمی کا ستر 55 سے 91% تک رہا ہیٹ انڈیکس ڈھائی بجے 48 ڈگری رہا ہیٹ انڈیکس ہوا اور نمی کے ستر کی گھڑنا کر کے بتایا جاتا ہے لوگوں کو کتنی گرمی محسوس ہوئی سادھارن شبدوں میں اسے ہیٹ انڈیکس ہی کہا جاتا ہے اب جو شکروبار کو پوروان امان تھا اس کے مطابق بادل کے چھائے رہنے کی امید تھی جس کی ایک طریقے سے صوبہ صوبہ ہی جس بارش نے دستک دے دی ہلکی سے مدھیم بارش کی بات کہی گئی تھی لیکن صوبہ صوبہ بہت تیز بارش ہوئی جو لوگ اپنے گھر سے دفتر کے لیے نکل رہے تھے ان کو بہت دکت ہوئی اس کے بعد 16 ستمبر کو بھی ہلکی سے مدھیم بارش کی سمبھاونا جتائی گئی تھی اس دن تاپمان کو لے کر کئی باتیں کہی گئیں کہ قریب 27 ڈگری پر تاپمان رہ سکتا ہے اس کے بعد 17 سے 20 ستمبر تک بھونڈا باندھی ہوگی بادل چھائے رہیں گے سکائی میٹ کے مطابق لگ بھگ آدھا ستمبر بیٹ جانے کے بعد رازدھانی میں 50 ایم ایم کے قریب بارش ہوئی ہے پچھلے دو دن رازدھانی میں نمی بھری گرمی رہی اس کی وجہ سے تاپمان سامانے سے اوپر بنا ہوا ہے اب ایک گہرا نمدباب شیطر بننے کی وجہ سے بارش کی سمبھاونا بھی ہے ہوا کے پیٹرن میں بدلاب آ رہا ہے اب پوری ہوایں چل رہی ہیں مونسون ٹرف کی اگر بات کریں تو اپنی سامانے سے دکشن کی اور یہ چل رہی ہے اس کی وجہ سے آنے والے ایک دو دنوں میں رازدھانی کے ساتھ انسی آر میں بھی بارش بڑھے گی اگلے چار سے پانچ دنوں تک بارش کی پوری سمبھاونا ہے یہ بارش ہلکی ہوگی لیکن جس طریقے سے صبح صبح بارش نے دستک دی کہا نہیں جا سکتا کہ یہ ہلکی بارش تھی کیونکہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی ایک سے دو جگوں پر مدھیم بارش بھی ابھی فیلال ایک سے دو دن تک ہو سکتی ہے شکروبار شنیوار کو بارش لگاتار ہوتی رہے گی تو کھل ملا کر ویکنڈ میں بارش کی جو ستی ہے وہ بہت بہترین رہنے والی ہے یعنی اس پورے سبتہ ہمیں تین سے چار دن تک آپ کو ایک بہت راحت مل سکتی ہے گرمی سے کیونکہ ان دنوں لوگ سب سے زیادہ گرمی سے پریشان تھے اور سب سے بڑی بات کلائمیٹ چینج کا آپ ایک ادھارن دیکھئے ستمبر مہینہ اس سمیے تک تھنڈ آ جاتی تھی بہت زیادہ نہیں لیکن ایک طریقے سے تھنڈ دستک دے دیتا تھا اور جس طریقے سے ابھی فیلال موسم چل رہا ہے لوگوں نے بھی یہی سوچنا شروع کر دیا کہ آخر کار یہ گرمی کتنے دنوں تک رہے گی لیکن فیلال بارش نے دستک دے دی ہے سبے سبے تیز بارش ہوئی دو سے چار دن ابھی آپ کو موسم راحت دے گا امار اجالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امار اجالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امار اجالا نشبکش نربی نرانتر